ایک رہ سمائی پلین جس نے لینڈ کیا پورے سہتیس سال بعد یہ انیس سو پچپن میں اڑا تھا نیو یورک سے اور اسے جانا تھا فلوریڈا یہ چار گھنٹے کی پوری دوری تھی لیکن اس نے اتنا سارا سمیں کہاں گزارا کہ یہ انیس سو بانوے میں لینڈ ہوا اس میں بیٹھے سبھی یاتری جوان کے جوان رہے لیکن ان کے سبھی رشتہ دار بوڑے ہو گئے جو ان کا ویٹ کر رہے تھے ہو سکتا ہے یہ سیم سٹوری آپ نے کہیں اور دیکھی ہو یا پڑی ہو اور آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ پتاؤ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو اس کے بارے میں صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ کو بتایا گیا ہے اور آپ نے اس پہ یقین بھی کیا ہوگا اور انہی سارے لوگوں کا یقین میں توڑنے والا ہوں کیونکہ میرے بھائی یہاں پہ سچائی یہ نہیں ہے بلکل اُلٹ ہے اس کے سچائی یہ پلین کسی بھی ٹائم ٹریول میں سے ہو کے نہیں آیا ہے یہ سٹوری آپ کو سننے میں بڑی مزیدار لگی ہوگی اور آپ نے بتائی بھی ہوگی دوسروں کو لیکن اصل سچائی کچھ اور ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا پروف کے ساتھ بتاؤں گا میرا نام ہے بھارش شرمہ آپ دیکھ رہو دیکھو اس کو آج کرتا ہوں آج کا دین آپ کو بس اچھا بیٹ رہا ہو اب کیونکہ میں نے یہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا ہے ٹائم ٹریول کیونکہ کئی لوگ مانتے ہیں کہ ٹائم ٹریول پوسیبل ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا اور مشکل کر دیا ورنہ کئی سارے سوال اٹھ جاتے کہ یہ پیسنجر اتنی زیادہ دنوں تک بھوکے کیسے رہے یہ بینہ اکسیجن کی کیونکہ پلین کو اکسیجن بنانے کے لیے بھی فیول چاہیے تو فیول تو اتنا لمبا چل نہیں سکتا اگر پلین گلائیڈ بھی کر رہا ہے سنتیس سال تو وہ اکسیجن تو بنائی نہیں سکتا اندر سے اور جب یہ پلین لینڈ ہوا تھا تو وہی فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی انٹرویوز وغیرہ کی باتیں آ جاتی جس سے یہ پروف ہو ہی جاتا ہے کہ یہ سٹوری ایک دم فیک ہے تو میں نے اس کو تھوڑا اور مشکل بنا ڈالا اور اب میں آپ کو اصل باتیں بتانے والا ہوں کہ کیوں یہ سٹوری ایک دم فیک ہے دیکھیں اس دنیا میں جتنے بھی حادثیں ہوئے ہیں یا پھر چینجز ہوئے ہیں یا پھر انسیڈنٹ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کی آپ کو جانکاری کئی ایسی ویب سائیڈ ہے جہاں پر مل جاتی ہیں اور بہت ہی ڈیٹیل میں مل جاتی ہے کس کا کیا رول تھا کس ٹائم پہ کیا ہوا کس ڈیٹ میں ہوا یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور اسی طریقے کی ایک لسٹ رہتی ہے کہ جتنے بھی پلین اڑ رہے ہیں کمرشل پیسنجر پلین جب سے انہوں نے اڑنا چالو کیا ہے اور تب سے لے کر اب تک کہ وہاں پر جتنے بھی ہاتھ سے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی پلین مسنگ ہوئے ہیں ان سب کی لسٹ رہتی ہے تو وہاں پر میں نے چیک کیا کہ پین امریکن ائر ویس فلائٹ 914 12 جولائی 1955 کو مسنگ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا تو پتہ لگا کہ اس دن یہ مسنگ نہیں ہوا تھا نہ ہی اس سال کوئی پلین مسنگ ہوا تھا اب کیونکہ مسنگ پلین کی لسٹ میں سے کچھ نہیں ملا تھا تو میں نے سوچے چلو ایک بار ٹرائے کرتے ہیں امریکن ائر ویس کے ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ کی لسٹ کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں پر کسی کمرشل پیسنگر پلین کے ساتھ کوئی ہاتھ سا ہوا 12 جولائی 1955 کے ٹائم پر لیکن اس کو بھی دیکھنے کے بعد میں یہ پتہ لگا کہ جولائی کے مہینے میں کوئی بھی ایکسیڈنٹ یا پھر کوئی بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا کسی بھی پلین کے ساتھ بلکہ اس پورے سال میں جو انسیڈنٹ یا پھر ایکسیڈنٹ ہوئے تھے وہ صرف مارچ اور اگست کے مہینے میں ہی ہوئے تھے اب کیونکہ امریکن ائر ویس کی لسٹ میں سے کچھ نہیں ملا تھا تو میں نے سوچے چلو پوری دنیا کی لسٹ ایک بار چیک کر لی جائے ہو سکتا ہے جولائی کو کوئی حادثہ ہوا ہو تو پتہ رہا کہ 12 جولائی کو کوئی نہیں ہوا تھا لیکن ہاں 27 جولائی 1955 میں ہوا تھا جو کی بلگاریا میں ہوا تھا اور یہ پلین کریش ہو گیا تھا اور قریب اٹھاون لوگ مر گئے تھے تو یہاں پہ اس ایکسیڈنٹ کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا پین امریکن فلائٹ 914 سے اب اس کے بعد میں جب مجھے کچھ نہیں ملا تو میں نے سوچا چلو اس کو گوگل پہ ہی سرچ کر لیا جائے تو میں نے گوگل پہ سرچ کیا فلائٹ 914 کی مجھے چلو اس فلائٹ سے ریلیٹی کچھ تو ملے گا تو وہاں پہ کچھ نہیں ملا کسی بھی official legitimate site پہ باقی جو unofficial site تھی انہوں نے تو یہی کہانیاں سر بتا رکھی تھی کہ اس طریقے سے پورا حادثہ ہوا تھا تو اس کے بعد میں میں نے سوچا چلو wikipedia پہ یہ keyword ڈالتا ہوں اور وہاں سے ہی شاید کچھ مل جائے اب جب وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا تو finally دماغ میں بات آ ہی گئی یہ فلائٹ ہے بھی یا نہیں ہے اور وہاں میں نے سرچ کیا پین امریکن ایئر ویس کا wikipedia کا پیج جہاں پہ پوری لس تھی کون کون سے پلین انہوں نے یوز کیا 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 ان کے نمبر تھی کیا کیا نام تھی فلائٹ نمبر وغیرہ جو بھی تھا وہ پوری چیزیں تھی اس کی پوری ہسٹری تھی اور کیا کیا انہوں نے کیا کب وہ شروع ہوئے پوری رام گا تھا تھی ان کے بارے میں اور وہاں پہ پتا لگا کی فلائٹ 914 نام کی کوئی فلائٹ تھی ہی نہیں اب چلو ابھی بھی مان لیتے ہیں حالانکہ یہ پین امریکن ایئر ویس کی فلائٹ میں تھا ہی نہیں لیکن اگر 12 جولائی 1955 میں نیو یورک سے ایک فلائٹ چلتی ہے اور اس کے ساتھ ایسی کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے جس کے اندر 50 سے 55 پیسنجر ہیں اور crew members بھی ہیں اور اس کی نیوز نہیں چھپتی اگلے دن 13 جولائی 1955 کو اس دن کی نیوز بھی میں نے چیک کری کہ کسی امریکن اخوار میں مل جائے لیکن وہاں پہ بھی کچھ نہیں ملا تو جس سے بات پروف ہو جاتی ہے کہ اس دن آخر کچھ ہوا ہی نہیں تھا یہ پوری ایک فرکشنل سٹوری ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکچولی میں یہ خبر ایک ہی اخوار نے ہر کچھ سال بات تین بار چھاپی سب سے پہلے چھاپی گئی 1985 میں جب بتایا گیا کہ تیس سال بات ایک پلین لینڈ ہوا اس کے بعد میں یہی سیم خبر ڈیٹ بدل کے چھاپی گئی 1992 1992 میں تب بولا گیا کہ یہ سیتیس سال بات آیا اور سیم آرٹیکل پھر سے چھاپا گیا ڈیٹ بدل کے اور اس ائر کنٹرولر کی فوٹو بھی بدل دی گئی اور یہ ڈیٹ تھی 1993 اس نیوز پیپر کا نام تھا ویکلی وائل نیوز اور یہ دیتا تھا صرف فرکشنل نیوز جو امریکنز کو پسند آتی تھی اور ان کی سیل بڑھ رہی تھی حالانکہ اسے 2007 میں بند کر دیا گیا یہ قریب 1979 سے لے کر 2007 تک چلا اس کے بعد میں اس اخوار کو بند کر دیا گیا حالانکہ اس کی ابھی ایک ویب سائٹ بھی چل رہی ہے جو 2004 سے اب تک چل رہی ہے اور وہاں پہ اسی طرح کے آرٹیکل ڈالے جاتے ہیں کہ ہلری کرنٹل نے کسی ایلین کے بچے کو اڈاپٹ کیا ہے اور وہاں پہ اسی طرح کے بہت سارے آرٹیکل یہاں پہ چھاپے جاتے ہیں جن کو پڑھ کے ہی آپ کو ہسی آئے گی کہ ایک عورت نے ایک ہی بار میں بارہ بچے دے دیئے اسی طرح کے کئی آرٹیکلز ہیں ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح کی فرکشنل سٹوریز آرٹیکل وغیرہ پسند آتے ہو پڑھنے میں دیکھنے میں اسی لیے لوگ اس ٹائپ کی ویڈیوز بناتے ہیں بینہ کسی ریسرچ کے لیکن میری ریسرچ میں تو یہی پتہ لگایا کہ یہ بالکل فرکشنل ہے ہے اور इس میں کوئی بھی سچا ہکیں ہے کوئی بھی لے سی سال کے بعد لینڈ نہیں ہوا ہے نہ چالیس سال کے بعد نای تیس سال کے بات تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہو توám توwww Zap z��� موسیقی